حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور اللہ کے نبی نے تھوڑا تھوڑا کر کے لکھوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سالہ دور نبوت میں قرآن مکمل نازل ہوا ہے اور اکٹھا قرآن حضور پر نازل نہیں ہوا تو جب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے لکھوانا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا گیا آپ صحابہ کو سناتے گے اور جو اترتا گیا آپ صحابہ سے لکھواتے گے کیونکہ آپ امیتیں لکھنا نہیں جانتے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اب جو امت کو قرآن دینا ہے تو حضور کے بعد جو امت ہے ان کو قرآن اکٹھا ملنا ہے یا تھوڑا تھوڑا کیونکہ تھوڑا تھوڑا تو دور گزر گیا نا اب 23 سالہ دور نبوت میں قرآن مکمل ہو گیا اب بعد والا آدمی تھوڑے قرآن کی بات نہیں کرے گا بلکہ سارے قرآن کی بات کرے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اس لئے اللہ کے نبی نے تھوڑا تھوڑا کر کے لکھوا دیا صحابہ نے چونکہ امت کو سارا قرآن دینا تھا اب تھوڑا تھوڑا نہیں لکھوانا تھا بلکہ سارا ایک جگہ پیجمہ کر کے لکھوانا تھا یہ کام صدی کے اکبر نے فرما دیا یہ کام صدی کے اکبر نے فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہوں پہ کچھ نہ کچھ قرآن بھی لکھوا کے محفوظ فرما دیا جب ایک جنگ یمامہ میں سات سو حفاظِ قرآن صحابہ اکرام شہید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورا قرآن ایک جگہ پہ جمع کروا کے لکھوا لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکس نبوت تھی ابو بکر صدیق فرمانے لگے اے عمر جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ صدیق کیسے کر سکتا ہے اور جب مانعین زکاة نے کہا ہم زکاة دیں گے لیکن آپ کو نہیں دیں گے تو صدیق نے فرمایا کہ جو کام نبی نے کیا ہے اس کو صدیق چھوڑ کیسے سکتا ہے بات سمجھا رہی ہے عمر کو کیا فرمایا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ صدیق کر کیسے سکتا ہے اور مانعین زکاة سے فرمایا کہ جو کام نبی نے کیا اس کو صدیق چھوڑ کیسے سکتا ہے ایونکسو دین وانہی دین میں کمی آجائے اور ابو بکر زندہ رہ جائے ایسا نہیں ہو سکتا دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا حضرت عمر کہہ رہے ہیں خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حفاظ شہیدونا شروع ہو گئے ہیں قرآن کریم الگ الگ لکھا ہوا ہے اگر ایک جگہ پہ جمعنا یاد امت میں فتنہ پڑ جائے گا بعض کہیں گے یہ قرآن ہے بعض کہیں گے یہ قرآن ہے بعض کہیں گے یہ قرآن ہے ہم چاہتے ہیں قرآن ایک جگہ اکٹھا کر لیں تاکہ امت کے بعد تھوڑا تھوڑا نہ جائے امت کے بعد سارا قرآن اکٹھا چلا جائے ابو بکر صدیق پھر فرمائے جو کام حضور نے نہیں فرمایا عمر میں کیسے کر سکتا ہوں ات امہ نے کہا فیہ خیرن فیہ خیرن میرا زوق کہتا ہے کہ آپ ایسے کر لیں اسی میں بہتری ہے حضرت صدیق دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں عمر بن خطاب زوق پیش فرماتے ہیں حوکہ عمر صدیق کی دلیل پہ غالب آ گیا اور صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شرح صدر فرما دیا ہے عمر کی وجہ سے لہذا اب بہتر ہے قرآن ایک جگہ پہ جمع کر لو مجھے عمر کی بات سمجھ آ گئی ہے اگر ایک جگہ پہ جمع نہ کیا تو نقصان ہوگا اب بتائیں ایک جگہ پہ جمع ہونا ضروری تھا نا اور پہلے ایک جگہ پہ جمع ہونا ضروری نہیں تھا کیوں اس لیے کہ جب حضور کو تھوڑا تھوڑا ملا ہے تو تھوڑا تھوڑا لکھنا تھا نا اور بعد والی امت کو سارا ملنا اکٹھا تو پھر اکٹھا لکھا ہونا چاہیے تھا اب تقویلی نظام کا تقاضہ ہی یہ تھا کہ اب قرآن تھوڑا تھوڑا نہ ہوتا بلکہ قرآن یقجہ اکٹھا ہو جاتا اسے اللہ کی نبی نے فرمایا اِنَّ اللَّهِ جَالَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عمرہ وقل بھی ہی گا عمر بولتے بھی ٹھیک ہے عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے اب دیکھو جو عمر نے سوچا ہے تو یہ تکوینی نظام کے موافق ہے نا انہوں نے کٹھا لکھوا دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو قرآن کریم کیونکہ سات کراتوں میں تھا اور مختلف کرات میں نسخیں تیار ہوئے اور وہ عجم میں پھیل گئے جب مختلف مقامات پر کئی نسخیں پھیلے تو عجم لڑائی شروع ہوگی ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ قرآن اصلی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین یہ اصلی ہے دوسرے گوہوں میں قرآن پہنچا انہیں کہا یہ اصلی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین یہ اصلی ہے تیسرے گوہوں انہیں کہا یہ اصلی ہے جو ہمارے پاس آیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملکی اومدین یہ اصلی ہے لڑائی شروع ہو گئی قرآن ایک ہے قرآنیں کئی تھی اور کئی قرآنوں میں جب قرآن لکھ کے پھیلا عجمیوں میں اختلافات شروع ہو گئی حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مدینہ منورہ شکایت پہنچی تو آپ نے اعلان جاری فرمایا عمر جاری کر دیا جیسے آج کی زبان میں کہتے ہیں آرڈر جاری کیا کہ دنیا میں جتنے نسخے قرآن مجید کے جس کے پاس موجود ہیں وہ سارے نسخے خلافت کے بعد جمع کرا دو اب نسخے جمع ہو کے مدینہ منورہ آنا شروع ہو گئی حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ چونکہ سات کے راتوں میں قرآن اترا ہے سات کے راتوں میں لکھ کے تو مدینہ میں رکھ دو اور ایک کے رات پر قرآن پوری دنیا میں عام کر دو تاکہ سات کے راتیں محفوظ بھی ہو جائیں اور عجمیوں میں لڑائی بھی نہ ہو عجمیوں میں یہ جو کہتے ہیں جامع القرآن ہے جامع القرآن ہے عثمان ہے عثمان ہے اس کا معنی یہ ہے جمع تو صدیق اکبر نے کروایا ہے حضرت عمر کو جامع القرآن عثمان کو جامع القرآن کیوں کہتے ہیں ان کا مطلب یہ تھا سات کے راتوں میں قرآن لکھوا گئے خلافت میں محفوظ کر لیا اور ایک نسخے دنیا میں عام کر دیا عبد عثمان کا کارنام کیا ہے کہ قرآن محفوظ بھی ہو گئی اور امت کو لڑائی سے بھی بچا لیا یہ عثمان غنی کا کام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کے مزاج میں صلح تھی نا اللہ نے ان سے کام ہی وہ لیا کہ جو صلح کا سبب بنا ہے اب میں بات سمجھانے لگا ہوں کہ یہ جو کام ہے اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہو سکتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایک جگہ پہ جمع کراتے اور سات کے راتوں کے ساتھ نسخے مدینہ میں رکھ لیتے اور ایک نسخہ دنیا میں عام فرما دیتے یہ ہو سکتا تھا مگر ایسے ہوا نہیں میں کہتوں اللہ نے ایسے کرایا نہیں یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح نبی کے دور میں تھوڑا تھوڑا قرآن لکھا گیا تو وہ بھی حجت ہے صدیق کے دور میں یک جا لکھا گیا تو یہ بھی حجت ہے اور عثمان کے دور میں جو قرآت مدینہ میں رکھے ایک قرآت دنیا میں عام کر کے سب کو مصرف عثمانی پہ جمع کر دیا گیا یہ بھی حجت ہے تو جو کام نبی کے دور میں ہونا چاہیے تھا وہ تقوینی طور پہ خلفہ راشدین کے دور میں کرا کر بتا دیا کہ جس طرح پیغمبر کی سنت ضروری ہے خلیفہ راشد کی سنت بھی ضروری ہے